بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی بعض صورتوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں جن کے پڑھنے سے جہاں دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں روز مرہ زندگی کے امور میں برکت ہوتی ہے ان فضائل کی ایک دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ ان میں روز مرہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور صلیقہ بھی بتایا گیا ہے انہی صورتوں میں قرآن حکیم کے آخری پارے میں موجود ایک مختصر اور انتہائی آسان صورہ مبارکہ صورہ اخلاص ہے آج ہمارا سب سے خاص وظیفہ صورہ اخلاص کا وظیفہ ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں میں نے اب تک دیکھا ہے اور یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں چاہے وہ مادی ہو یا روحانی معاملہ اس کو ملا ہے ایسے لوگوں کو میں نے صورہ اخلاص کا خاص ذکر کرتے دیکھا ہے صورہ اخلاص کا عمل کرنے والے بیماریوں اور اداوتوں سے محفوظ رہتے ہیں میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے اس کے اثرات چند دنوں میں شروع ہو جاتے ہیں بہت ہی نایاب عمل ہے اسی لیے آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ اسلامیک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے ناظرین اگرام ہر مسلمان اس صورہ اخلاص سے بہخوبی واقف ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو یہ صورت یاد ہوتی ہے اس عمل کی تاثیر کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آتے دکھائی دئیے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر آ رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابو ذر کو پہچانتے ہو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے یہاں سے زیادہ ہمارے یہاں معروف اور مشہور ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس فضیلت کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ اپنے نفس کو حقیر سمجھتے ہیں اور کسرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں دوستوں سورہ اخلاص کی تلاوت کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا درجہ ملا کہ ان کا چرچہ آسمانوں پر بھی ہونے لگا لہٰذا آج کل جو شخص بھی روزی کی پریشانی رزق کی پریشانی نوکری کی پریشانی میں مقتلا ہے تو اس کے لیے خاص اکیس جمعیراتیں سورہ اخلاص کا عمل کر لیں طریقہ عمل کچھ اس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد کل ہو اللہ احد اللہ سمد اللہ سمد سو مرتبہ پڑھیں سو مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ پوری کریں لم جلد ولم یلد ولم یک اللہ کفوان احد یعنی ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور سو مرتبہ اللہ سمد اس طرح آپ پانچ مرتبہ سات مرتبہ نو مرتبہ یا گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اللہ سمد پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہوگا اسی طرح گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اللہ سمد گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہوگا جمعیرات کو کوئی بھی وقت مقرر کر لیں اور پھر وقت جگہ کی بابندی کریں بے مثال عمل ہے بلکہ حدیث میں بھی ہے جو شک سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے پھر داہنی کروٹ لیٹ کر سو مرتبہ اس سورہ کو پڑھ لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اپنی داہنی طرف سے جنت میں چلا جا اور اگر دو سو مرتبہ سور اخلاص باوضو ہو کر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے اور کہاں کہاں سے اللہ رزق کی بارش پر سا رہا ہے اور اس عمل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب بھی مرے گا جنازے میں ایک لاکھ دس ہزار فرشتے شمولیت کریں گے دوستو یہ وہ وضائف ہیں جو ہم تک پہنچے ہم نے آزمائے ابھی بہت سارے فوائد ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں صرف اللہ کی ہی ذات جانتی ہے تو اس لیے اس وظیفہ کو ضرور اپنائیں اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں دوستو مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورہ کو دس مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت سے محل بنوائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے سامین اکرام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انساری مسجدِ قبعہ میں ہماری امامت کے فرائض ادا کرتے تھے ان کی عادت تھی کہ جب بھی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھنے لگتے تو پہلے سورہ اخلاص پڑھتے اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے صحابہ نے ان سے کہا کہ کیا آپ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ کافی نہیں پھر دوسری بار بھی پڑھتے ہیں انہوں نے فرمایا میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہاری امامت کروں تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دیتا ہوں نمازی انہیں اپنے میں سب سے افضل سمجھتے تھے لہٰذا کسی اور کی امامت پسند نہیں کرتے تھے چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مسجد سے پوچھا تمہیں اپنے دوستوں کی تجویز پر عمل کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے اور کیا وجہ ہے کہ تم ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہو انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس سورہ سے محبت یقیناً جنت میں داخل کرے گی لہٰذا دوستوں سورہ اخلاص کو ہمیشہ معمول میں رکھیں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک عمال کرنے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین سو معمین دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامی لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ